کارکردگی کے بارے میں نہیں بول سکتا حکومت کرنے کے بعد آج چار سیکنڈ بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں نہیں بول سکتا جس کے جس کا ریپورٹ کارکردگی سے خالی ہو جس کو عوام کے سامنے بتانے کے لیے چار سال میں ایک منصوبہ نہ ہو تو سوابی والوں پھر جھوٹے خط کے ڈرامے کی ضرورت تو پڑتی ہے نا پھر سازش کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت تو پڑتی ہے نا بات یہ ہے سازش تو ایک بہانہ تھا مقصد کارکردگی چھپانا تھا جھوٹا خط تو ایک بہانہ تھا مقصد کارکردگی چھپانا تھا لیکن عمران خان یہ جان لو کہ عوام جانتی ہے کہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ نہ بات یہ ہے کہ نہ تمہیں نواز شریف نے نکالا نہ تمہیں کسی غیر ملکی سازش نے نکالا تمہیں نکالا تو تمہارے اپنے ایمینیز میں تمہیں نکالا تمہارے اپنے ایمینیز میں تمہارے اپنے ایمینیز میں تمہارے خلاف ادم اعتماد کیا اور اس سے بڑی شرمندگی اس سے بڑی ناکامی اس سے بڑی زلالت اور کیا ہوگی کہ تمہارے اقتدار میں ہوتے ہوئے تمہارے تحریک انصاف کے ممبران مسلم لیگ نون سے شیر کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو عمران خان یہ درامے بازی بند کرو یہ رونا دھونا بند کرو عوام کو بتاؤ کہ تم نے چار سال میں کیا کرتوٹ کیے آو ذرا عوام کو بتاؤ یہ اتنا بڑا قومی مجرم ہے سوابی والو کہ یہ چار سال ہیلیکاپٹر میں جھولے لیتا رہا یا سرکاری خرچے پہ بنی گالا کو پالتا رہا یا فرا خان کے ذریعے قومی دولت کو لوٹتا رہا جس نے پاکستان بیت المال کو نہ بکشا جس نے توشہ خانہ کو نہ بکشا یہ عوام کے مسائل سے چار سال بے خبر رہا سوابی والو یاد رکھنا اس بات کو اور اگر تم عمران خان کان کھونکے سن لو اگر تم اپنی بری نارکبری کو اپنی نالائکی کو اپنی نائلی کو سازش کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو بائیس کروڑ عوام یہ نہیں ہونے دیں گے سوابی والو ہمیں نظر آ رہا تھا دیکھو تحریک عدم اعتماد سے عمران خان کو نکالنا ضروری تھا کیونکہ پاکستان کھائی میں گر رہا تھا اور تباہی کے دھانے پہ کھڑا تھا اگر اس وقت پاکستان کو نہ بچایا جاتا تو اللہ مجھے معاف کرے پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس پاکستان کے ساتھ مگر باہر کھڑے ہو کر ہمیں نظر آ رہا تھا تحریک عدم اعتماد سے پہلے آپ کی تکلیفیں دیکھ کر نظر آتا تھا کہ عوام کے پاس روٹی نہیں ہے عوام کے پاس چینی نہیں ہے عوام کے پاس دوائی نہیں ہے عوام کے پاس بجلی کے بلوں کے لیے پیسے نہیں ہے عوام کے پاس بجلی نہیں ہے عوام کے پاس روٹی اور سالن کے لیے پیسے نہیں نظر آ رہا تھا لیکن میں آپ کو قسم کھا کے بتاتی ہوں کہ جب اندر آ کر حکومت میں آ کر ہم نے دیکھا تو یقین کرو پاکستان ایک ایسے درخت کی طرح کھڑا ہے جس کی کوئی بھی جڑ سلامت نہیں ہے یہ پاکستان کو کھوکھلا کر گیا معیشت کی تباہی مہنگائی ڈالر جو ہے وہ اس کی اڑان دیکھو آپ یہ دیکھو کہ معیشت آخری حد تک یہ بندہ اس کو برباد کر کے چلا گیا پچیس ہزار ارب کے نئے کرزیں لے گیا اور اس پچیس ہزار ارب سے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی ایک اینٹ میرے سوابی والوں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان آئی سی او میں ہے لیکن ایک مہینہ حکومت کے میں گزارنے کے بعد اب یہ پتا چلا کہ پاکستان نہ صرف آئی سی او میں ہے پاکستان وینٹلیٹر پہ اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اور جس طرح کرونا کا مریض آخر میں وینٹلیٹر پہ چلا جاتا ہے نا عمران خان کی بری کارکردگی کی وجہ سے اس کی تباہی کی وجہ سے اس کی بربادی کی وجہ سے آج پاکستان وینٹلیٹر پہ ہے میرے بھائیوں وینٹلیٹر پہ ہے اور یاد رکھنا ہم عمران خان کی طرح رونا رہی رویں گے کہ وہ پچھلی حکومت کر گئی عمران خان کر گیا لیکن یاد ہے نا دو ہزار تیرہ میں جب پاکستان میں بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پاکستان کے سارے گلیاں محلے شہر دہشت گردیس کی بھون میں ہوتی تھی دھماکے ہوتے تھے تو کیا نواز شریف نے پاکستان سوابی والو نہ صرف نواز شریف نے دو ہزار تیرہ میں بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی غربت ختم کی مہنگائی ختم کی دہشت گردی ختم کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلکہ پاکستان میں نواز شریف نے موٹر ویز اور سڑکوں کے جال بچھائے میٹرو بس کے جال بچھائے ریپٹ بس کے جال بچھائے اور سی پیک لے کر آیا پاکستان کو ترقی دی تو اب بھی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں سوابی والو اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھائے گا انشاءاللہ لیکن لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک مہینے یا دو مہینے کا کام نہیں جتنی گڑھ بڑھ عمران خان کر کے چلا گیا اس کو دو تین سال میں راستے پہ لانا ممکن ہوگا تو میں میں آج آپ سب کے سامنے یہ بات اپنی پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا دوکرہ اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک کلم کا ٹھیکہ ہے وہ اپنے مو پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو جانے دو عوام میں اتا کے عوام اس سے سوال پوچھے کہ ملک کا یہ حال کیوں کیا ہمارے بچوں کی روتی کیوں چھینی ہمارے بچوں کا آتا کیوں چھینی ہمارے بزرگوں کی بودوں کی بیماریوں بیماروں کی دوائی کیوں چھینی ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم اور فیسوں سے محروم کیوں کیا یہ سوال پوچھنا بنتا ہے نا اور دیکھو عمران خان اس قاتل کی طرح ہے جو کھلے آن میں قتل کر دیتا ہے اور سائیڈ پر جا کے کھڑا ہو جاتے اور کہتا ہے یہ قتل کس نے کیا ہے قتل کر کے کہتا ہے قتل ہو گیا قتل ہو گیا تو عمران خان فکر نہ کرو ہم تمہارے ہم تمہیں ثابت کریں گے کہ قتل بھی تم نے کیا ہے اور تمہارا اعلائے قتل بھی برامت کر کے عوام کو دکھائیں گے تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے اور اب کیونکہ کرسی ہلیے تو دماغ بھی ہل گیا ہے کبھی فوج کو گالی دیتا ہے کبھی عدلیہ کو گالی دیتا ہے کبھی میڈیا کو گالی دیتا ہے کبھی سیاستدانوں کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں تم جب تک تمہاری کرسی رہی ادارے بہت اچھے ہوا کرتے تھے اب تمہارے نیچے سے کرسی کھسک گئی تو تمہیں میر جعفر اور میر صادق نظر آ گئے کام سب جانتی ہے کام تمہارے تماشوں کو اچھی طرح سمجھتی ہے شکایت صرف یہ ہے شکایت صرف یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے سر پہ بٹھا کے رکھا تھا اب وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تمہاری غلازت کا ٹوکرا افواج پاکستان کیوں اٹھائے تمہاری غلازت کا ٹوکرا تمہاری غلازت ہے عمران خان اس کو تمہیں ہی اپنے سر پہ اٹھانا پڑے گا انشاءاللہ اور میرے سوابی کے بھائیوں اور بہنوں میں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ خیبر پختون خواہ کو بہت سوٹ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا مغرب کی آزان ہو گئی ہے اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی مجھے پتہ ہے خیبر پختون خواہ کے لوگ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں خیبر پختون خواہ والو کہ اگلے الیکشن میں بہت سوٹ سمجھ کر فیصلہ کرنا کیا ترقی خیبر پختون خواہ کا مقدر نہیں کیا پنجاب والی ترقی خیبر پختون خواہ کا مقدر نہیں ہے نا کیا اچھے ہسپتال آپ کا مقدر نہیں کیا اچھے سکول اور اچھے کالج اور اچھے یونیورسٹیز خیبر پختون خواہ کا مقدر نہیں کیا اچھی سڑکے خیبر پختون خواہ کا مقدر نہیں تو پھر سوابی والوں اور آپ کے توسط سے آج میں پورے خیبر پختون خواہ کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں خدا کے واسطے اگلے الیکشن میں اپنی ترقی کو ووٹ دینا پاکستان مسلم لیگ نوم کو ووٹ دینا شیر کو ووٹ دینا تاکہ لہور کی طرح پنجاب کی طرح ترقی خیبر پختون خواہ کا بھی مقدر بنے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ سوابی کو خیبر پختون خواہ کو خوب ترقی اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ خیبر پختون خواہ کو بھی نواز شریف اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو خود اللہ تعالیٰ آپ کو خود